بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں حاضر ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ لوگوں کو بنانا سکھا رہی ہوں ملائی تکہ یہ بہت ہی مزیدار اور اچھی ریسپی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ مجھے کمنٹ پر بھی بتایا کریں اور میری ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو مزید اچھی سے اچھی ریسپیس دے سکوں آج میں آپ لوگوں کو ملائی تکہ بنانا سکھا رہی ہوں اس کے لئے چکن کی کوانٹیٹی جو انسی ہے وہ میرے پاس ہے آٹھ کلو آٹھ کلو چکن ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا واش کر کے میں اس کو سرکے میں تقریباً میں نے اس کو آدھر گھنٹے کے لئے بھگویا تھا اور پھر بعد میں میں نے اس کو واش کر کے رکھ لیا ہویا اس کا پانی سارا ڈرین آؤٹ ہو چکا ہویا یعنی کہ پانی اچھی طرح سے ہشک ہو چکا ہویا چکن کا اب اس میں جو جو مسالے جائیں گے وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی چکن کی میں نے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو کوانٹیٹی بتا دی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چکن ماشاءاللہ سے اور اس میں سب سے پہلے میں جو مسالہ ڈالوں گی وہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے اس میں میں ہری مرچے ڈال رہی ہوں ہری مرچے تقریبا میرے پاس سے 20 سے 25 ہری مرچے تھی جس کو میں نے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا ہے یہ میں نے اس میں ڈال لیا ہے 20 سے 25 ہری مرچے میں دوبارہ سے بتا رہی ہوں اور یہ میرے پاس تقریبا تین پاؤ لیمون ہے جس کا راست میں ڈال رہی ہوں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں اچھی طرح سے چھان کر پھر اس کا راست ڈالوں گی اس کے بیج اس میں نہیں جانے چاہیے ہیں صرف اس کا راست جائے گا لیمو کا یہ دیکھیں میں اچھی طرح سے اس کو چھان رہی ہوں 20 سے 25 ہری میڈجیں 3 پاؤ لیمو کا راست یہ دیکھیں 3 پاؤ لیمو تھے جس کا راست تھا اور اب لیسن اور ادھرک کا پیسٹ اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس میں لہسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے ون ہیپ ٹیبل سپون اور اس کے علاوہ ادھرہ کا پیسٹ ون ہیپ ٹیبل سپون ہری مٹجے اور لہسن ادھرہ جا چکا ہے اب اس میں زیرہ ایڈ کر رہی ہوں زیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون ہیپ بھر کے اس میں ایڈ کروں گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی اب اس میں ایڈ کروں گی یہ دیکھئے پیسہ ہوا سکہ دھنیا یہ میرے پاس سابود نہیں اس میں ایڈ کرنا پیسہ ہوا ایڈ کرنا پیسہ ہوا سکہ دھنیا اس میں ایڈ کر رہی ہوں وہ بھی اس میں تری ٹیبل سپون جائے گا یعنی کہ تین چمچ اس میں ایڈ ہوگا اس کے علاوہ اس میں جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کالی مرچے پیسٹ ہوئی یہ بھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ تقریباً ہی اس میں جائے گی ٹیبل سپون میں ابھی اس میں کالی مربچ ہے پسی ہوئی پسی ہوئی ایڈ کر رہی ہوں اب تک اس میں تین مسالے ایڈ کر چکی آئے یہ کٹی ہوئی کالی مربچ یمیونک düşہ پساسی کالی مربچ یہ بھی اس میں میں تقریباً دو سے تین چمچ ہیپ بھر کے اس میں کٹی ہوئی مربچ کے ڈالوں گی کٹی ہوئی لال مربچ ہے آپ لوگ کو کوئی دکھا رہی ہوں سابوز، زیرہ، پ침ہ، سکرpause پسی کالی مربچ اس کے علاوہ یہ نمک ہے نمک اس میں ایڈ کروں گی اس میں پیسی ہوئی لال میٹھ ایڈ نہیں ہوگی یہ دیکھئے ابھی میں اس میں 3 ٹیبل سپون نمک کے ایڈ کر رہی ہوں پھر بعد میں میں اس کے ٹیسٹ کر کے پھر میں اس کے مطابق ایڈ کروں گی اب میں کریم ایڈ کروں گی اس میں تقریباً 3 پیکٹ کریم میں اس میں ایڈ کروں گی اس مسالے کو ہم نے اوور نائٹ کے لئے رکھنا لگا کے جتنی دیر مسالہ لگے گا اتنا ہی اچھا یہ چکن اس کا ٹیسٹ آئے گا اب یہ دیکھیں اس کو مکس کیا جا رہا ہے پھر میں دوبارہ سے بتا دیتی اس میں ہری مرچے پیسی ہوئی لیمون لیسن ندرہ کا پیسٹ نمک کٹی ہوئی لال مرچ پیسی ہوئی کالی مرچ سابت زیرہ سکہ دھنیا پیسا ہوا یہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جتنی اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اتنا ہی اس کا فلیور اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے ہم نے میرینیٹ کر دینا ہے تقریباً آور نائٹ کے لئے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے مکس کیا جا رہا ہے میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں اب اس میں میں تیل ایڈ کر رہی ہوں صرف حبصورتی کے لئے اگر آپ لوگ چاہے تو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں نہ چاہے تو اس میں نہیں ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں صرف ون ٹیبل سپون میں نے اس میں وائیڈ تیل ایڈ کی ہے اس کو مکس کر کے میں نے میرینیٹ کر کے رکھ لیا ہے یہ تقریباً آور نائٹ کے لئے میرینیٹ ہوگا میں پھر آپ لوگوں کو بعد میں اس کے تکے بنانا سکھا رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی میرینیٹ ماشاءاللہ سے بہت حبصورت ہوئی ہے آپ لوگ اس کا ٹیسٹ بھی چیک کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا ٹیسٹ بھی اچھا لگے گا میں آپ لوگوں کو کلوز سے دکھا رہی ہوں انشاءاللہ بہت ہی اچھی ریسیپی ہے یہ اب میں نے اس کے ٹکے لگا چکی ہوئی ہیں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ سیہوں پر اس طرح ہم لوگوں نے لگا لی ہمیں ٹکے بلکل ہلکی ان کی کوئلے کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوئلے کو ہم نے زیادہ اس کا کوئلہ استعمال نہیں کرنا ورنہ یہ چکن بائٹ سے جال جائے گا اور اندر سے پکے گا نہیں بلکل چھوٹے چھوٹے کوئلے کر کے ہم لوگ اس کو جلا لیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ تمام چکن اندر سے بھی گل جائے اور بائٹ سے بھی آپ لوگ کو تھوڑی تھوڑ دیر بعد میں اس کی لکھ دکھاتی رہوں گی اس پر آپ لوگ تھوڑا سا اوئل بھی لگا سکتے ہیں جب یہ تقریبا 90% ڈان ہو جائیں گے اس پر تھوڑا سا اوئل بھی لگا دیا جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کی لکھ ماشاءاللہ سے یہ دیکھئے یہ ہافڈن ہو چکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح میں اس کو ڈان کر لوں اور آپ لوگ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی یہ میں آپ لوگ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جا رہی ہوں یہ بان کر ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ لوگ کو دکھاتی ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ فائنل اس کی لک ہے یہ دیکھئے یہ پلیٹر میں میں نے اس کو اس طرح سرف کی ہے آپ لوگ اس کو ضرور بنائیے گا مجھے کمنٹس میں بتائیے گا میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں تاکہ میں آپ لوگ کو نئی سے نئی اچھی سے اچھی ریسیپیز دے سکو اب انشاءاللہ ہم ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ